پہلے بدر ہو جائے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ بدر کے بارے میں کیا فضیلت ہے میں سب سے پہلے یہاں ایک تھوڑا سا علمی غلط فہمی دور کرتا چلا جاؤں یہ جو ہم ہر جگہ کہتے ہیں غزوہ بدر پہلی جنگ ہے یہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری ہے اس سے پہلے دو مارکے ہوئے لیکن وہ مفاہمت کی بنیاد پر ہوئے بقاعدہ جنگ نہیں ہوئی البتہ غزوہ بدر جو ہے یہ مسلح پہلی جنگ ہے اس سے پہلے ایک غزوہ اشہرہ ہے ایک جنگ غزوہ ابواہ ہے لیکن وہاں مفاہمت ہوئی لڑائی نہیں ہوئی تو وہ معاملات ختم ہو گئی جنگ تو پہلی ہے نا مسلح جنگ جو ہے اس سے پہلے پہلے دو غزووں کی بات نہیں ہوئی جہاں پر آپ نے مفاہمت ہو گئی جہاں پر ایک سلح کا وہ تیپ ہے جنگ تلوار نہیں اٹھی لیکن یہاں تلوار اٹھی جہاں تک بدر کا تعلق ہے بدر کیسے لڑی گئی دیکھئے اللہ جللہ شانہو کا جو توقل ہے اس کی خوبصورت مثال بدر کے علاوہ شاید اور کہیں نہیں ملتی دوسرا جملہ اور بدر فتح کیسے ہوئی ایک طرف ایک ہزار بندہ ہے دوسری طرف تین سو تیرہ ہیں ایک طرف دو گوڑے ہیں دوسری طرف ساٹھ گوڑے ہیں ایک طرف چھے تلوارے ہیں دوسری طرف چھے سو تلوارے ہیں میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں چونکہ لوگ صرف اس کو کتابوں میں پڑھتے ہیں میں گزشتہ کئی سالوں سے جب مدینہ منورہ جاتا ہوں بدر جاتا ہوں میں نے پرکٹیکل طور پر وہ تمام چیزیں دیکھی وہاں جا کر کیسے وہ لڑی گئی صحابہ اکرام کہاں تھے کون کہاں قتل ہوا کون کہاں شہید ہوا یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ دو چیزوں کی برکت تھی ایک اللہ جللہ شانوں کی ذات پر توقل اور بروسے کی اور دوسرا میدان بدر کی جو رات تھی وہ جمعہ رات تھی اور جمعہ کا دن تھا جب یہ لڑی گئی تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں کی برکت سے یہ جنگ جیتی گئی اب یہ آنسوں کیسے تھے درہا اس تصور کو آپ ذہن میں لائیے کہ میدان بدر میں اب بھی وہ پتھر اسی طرح موجود ہے چار دیواری کر دی گئی ہم کبھی کبھی چلے جاتے ہیں اس پتھر پہ جا کر کئی مرتبہ اس کے پڑوس میں جا کر نیچے میں کئی مرتبہ بیٹھا ہوں حضور نے کیا فرمایا جذباتی کیفیت میں فرمایا سعید ابن ابی وقاس آج اس پتھر کے اوپر میرا خیمہ لگا دو میرے خیمے کے اندر ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی نہ آئے آج میں اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہوں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کب وہاں پر خیمہ لگایا گیا ساری رات حضور نے سجدے میں گزاری میں وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے عرض کرتا جب تحجد کے وقت نماز تحجد کے وقت سیدنا صدیق اکبر خیمے میں داخل ہوتے ہیں حضور کے تو کیا منظر ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سالت سجدے میں ہیں آپ کی ذلفیں اس پتھر پر بکری ہوئی ہیں آپ کی پگڑی آپ کے سر مبارک سے اتری ہوئی ہے اور بڑے دور تک وہ پتھر چشم نبوت کے آنسوں سے تار ہے اور حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے اللہم انتہلک ہادہل اصابت اللہ تعبات فی اللہ رب کہتے ہیں جی وسیلے کی دعا کیا چیز ہوتی ہے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فرمایا یا اللہ یہ جو میں لے کر آئے ہوں یہ میری تیرہ سال کی محنت ہے یہ میری انویسمنٹ ہے یہ میری جمع پونجی ہے یا اللہ یہ کل یہ نہ رہے تو قیامت تک آپ کے سامنے بھی سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر اندر داخل ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل اندر آئے تو جب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھانا چاہا ہاتھ تسلی دینی چاہی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فوراں اپنی جو کالی کملی تھی وہ اپنے سر پہ لے لی سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ اب وحی کا نزول ہو رہا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو دانت مبارک تھے جیسے ہضور مسکرائے تو اندیرے میں روشنی آگئی فرمانے لگے جب میں نے حضور کو مسکراتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی کا سجدہ کام کر گیا فرمایا ابو بکر آو باہر سیدنا ابو بکر صدیق کو بازو سے پکڑا فرمایا یہ جبرائیل میرے ساتھ ہیں پھر فرمایا یہاں کل فلان قتل ہوگا یہاں فلان قتل ہوگا سب کی قتل گاہیں سب کی جگہیں بتائیں عقیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ میدان سجا نجی اللہ اکبر کہتے ہیں قرآن پاک میں سورہ انفال میں آتا ہے دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا موقع نہیں دیا کیوں کہ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ آج حق کو حق ثابت کرنا ہے اور باطل کو باطل ثابت کرنا ہے آج یوم الفرقان ہے جب صفے بن گئیں تو اصل تو اہل مکہ کا جو غصہ تھا وہ مہاجرین پر تھا تو ٹوٹل چھے سی مہاجرین تھے اب مدینہ والوں نے اپنی وفا کا اظہار کرتے ہوئے مدینہ والے صفوں میں آگے 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 اس موقع پر اللہ جللہ شان اہو نے ایک جملہ کہا ہے میدانِ بدر والوں کے لئے یہ کیا کہا یہ جب آپ صفوں میں آمنے سامنے آئے نا جی تو یہاں عطبہ نامی ایک بندہ ہے یہ تو یہ ایسا پہلوان تھا کہ واقعتاً ہر طرف خاموشی سی سکتا تھا گیا تو ابو جہل آگے آیا کہا ہے میرے بتیجے محمد یہ جو آگے آئے ہیں لوگ مدینہ کے ان سے نہیں لڑنا ان کو پیچھے اٹھائیں جو وہاں سے آئے مکہ والے ان کو آگے لائیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے یوں اشارہ فرمایا انسار سارے پیچھے ہو گئے جو مکہ سے آئے تھے مہاجرین وہ سارے اگلی صف میں آگے جیسے ہی اگلی صف میں آئے تو کیا منظر تھا ذرا تصور کیجئے گا ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے ادھر ایک بھائی ہے ادھر دوسرا بھائی ہے ادھر مامو ہے ادھر بھانجا ہے سکے خون کا رشتے امرے سامنے ہے اللہ رب العالمین کو یادا اتنی پسند آئی ساہر بھائی اللہ تعالی نے کیا فرمایا افعلو ما شکتم فرمایا بدر میں آنے والو آج تم نے مجھ پہ توقل کی ہے میں نے نبی کے کہنے پہ آگئے ہو آج کے بعد جو مرضی کرو بس تم پہ جنت واجب ہو یہ دو جملے تھے بڑے کمال کے جیسے ہی صفہ بن گئی صفہ میں ایک نظیر دیکھی آپ کمال کی اگر وقت کے دامن میں اجازت ہو اب یہ اتبا علام کیا کر رہے ہیں ہل میں مبارزن ہے کوئی مرے مقابلے کا تو تمام صحابہ نے یوں نظریں اٹھائیں اور نظریں گھما کر حضور کی طرف دیکھا کہ حضور ہمیں اشارہ کریں تو ہم جائیں لیکن اس کے مقابلے میں جاتا کون ہے چھوٹا سا ایک بچہ ہے جس کی عمر سترہ سال ہے یہ صفوں کو چیرتا 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 حضور کے پاس پہنچا حضور کا قدر بہت لمبا نہیں تھا لیکن یہ میرے آقا کا موجزہ تھا کہ حضور جتنے مجمع بھی نظر آتے سب سے بلند نظر آتے تو یہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر حضور کے کان میں کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ آقا یہ آنے والا اعلان کرنے والا لوہے کے لباس میں چھپا ہوا یہ لوہے کا خود پہنے ہوئے آنے والا یہ میرا باپ ہے اگر اجازت ہو تو میں اس سے دو ہاتھ کرلوں کسی نے سنا تو کہا یار یہ تو تمہارا باپ ہے فرمایا جب سے یاری رسول اللہ سے جوڑی ہے دنیا کے تمام رشتے نالے نے مصطفیٰ پر قربان کر دی صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم چلتے 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 ایک صحابی پہ پہنچے اللہ اللہ سبحان اللہ کیا لوگ تھے تو اس صحابی کے جب جسم پہ حضور نے دیکھا تو یہ چھپ کر آئے مدینہ سے کیونکہ پاؤں میں جوتا نہیں تھا تن پہ کرتا نہیں تھا سر پہ پگڑی نہیں تھی ایک دھوتی باندھی ہوئی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے صفے سیدھی کرتے ہوئے چھڑی اس کے پیٹ پہ لگے اور جب چھڑی لگی تو فرمایا اور کاشا آپ اس حال میں مدانے پدر میں آگئے نہ پگڑی ہے ہاتھ میں چھڑی پگڑی ہوئی ہے چھڑی سے لڑا جائے گا فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے اعلان کی یہ تو نہیں دیکھنا تھا کہ تن پہ کپڑے ہیں یا نہیں ہیں پاؤں میں جوتا ہے یا نہیں ہے سر پہ پگڑی ہے یا نہیں ہے یہاں لانے والا جانے یا وہ لانے والا جانے مجھے بریک لینی ہے اچھا بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے بات یہ نہیں ہے آپ کا بلیو جو ہے نا وہ آپ کو سیل کرواتا ہے ہر جگہ آپ کا بلیو آپ کو پار لگا دیتا ہے کچھے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ مل سکا جب آپ عشق کرتے ہیں اور وہ بھی عشق محمد تو پھر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے بریک